ادھر سپریم کورٹ کی پھٹکار کے بعد بھی پرالی جلانے کے معاملے نہیں رکے ہریانہ کے کئی زلوں میں کسانوں نے خوب پرالی جلائی جبکہ ایک دن پہلے ہی سپریم کورٹ نے ہریانہ سرکار کو پھٹکار لگائی تھی اور پرالی جلانے والے کسانوں پر سختی نہیں کرنے پر سوال پوچھے تھے لیکن ہریانہ میں پرالی جلانے کے معاملے نہیں رکے سپریم کورٹ کی پھٹکار کے بعد بھی کئی زلوں میں پرالی جلانے کے معاملے سامنے آئے اپنے والے دھوئے نے ہوا میں زہر گھولا کرکشیتر میں بھی پرالی جلی وہاں پرالی جلانے کے انچاس معاملے سامنے آئے اور کسانوں نے قریب بیس اکڑ زمین پر پھیلی پرالی میں آگ لگا دی انہوں نے اس کے لیے پرشاسن کی ویوستہ کو ذمہ دار ٹھہر آیا کرکشیتر میں پرالی جلانے والے کسانوں نے سوال اٹھایا تو ادھکاریوں کا بھی جواب آ گیا کیتھل اور کرکشیتر کے علاوہ ہریانہ کے کرنال سونی پت اور یمنا نگر جیسے زلوں میں بھی پرالی جلانے کے کئی معاملے سامنے آئے جن کا ذکر ایک دن پہلے سپریم کورٹ نے پردوشن پر سنوائی کے دوران کیا تھا اور ہریانہ اور پنجاب کے مکھے سچیووں کو طلب کر لیا تھا سپریم کورٹ نے یہ کہتے ہوئے ناراضگی جتائی تھی کہ پرالی جلانے والے کسانوں پر سختی نہیں کی گئی اور پرالی جلانے پر ان پر معمولی جرمانہ لگایا گیا جبکہ راجی سرکاروں کو پتا تھا کہ کسانوں نے کہاں کہاں پرالی جلائی جس کے لیے سپریم کورٹ نے اس روک کی طرف سے دی گئی جانکاری کا بھی ذکر کیا تھا کیونکہ سیٹلائٹ سے لی گئی تصویروں کے آدھار پر پرالی جلانے کے 385 ماملے پتا چلے تھے جن میں پنجاب کے 99 اور ہریانہ کے 14 ماملے شامل تھے یعنی پرشاسن کو جانکاری مل گئی تھی کہ پنجاب اور ہریانہ میں کسانوں نے کہاں کہاں پرالی جلائی تھی لیکن کاروائی نہیں ہوئی سپریم کورٹ نے اسی بات پر پھٹکار لگائی تھی اور 23 اکٹوبر کو پنجاب اور ہریانہ کے سچیوہوں کو طلب کر لیا تھا کیونکہ ہریانہ اور پنجاب میں پرالی جلانے سے دلی NCR میں پردوشن کے خطرناک سطر پر پہنچنے کا خطرہ پیدا ہو گیا لگاتار تیسرے دن دلی میں ہوا کی کالٹی خراب رہی اور کچھ علاقوں میں تو AQI خطرناک سطر تک پہنچ بھی گیا دلی کے آنند ویہار میں تو ہوا سانس لینے لائک بچی ہی نہیں دلی کے باقی حصوں میں بھی برا حل رہا جس کے لئے گاڑیوں سے ہو رہے پردوشن اور پڑوسی راجیوں میں جلائی جا رہی پرالی کو ذمہ دار مانا گیا کیونکہ لگاتار تیسرے دن دلی میں AQI خراب رہا دلی سرکار نے خراب AQI والی تیرہ جگہوں کو ہات سپوٹ بنایا اور ایک امرجنسی بیٹھک کی اور دلی میں زہریلی ہوا والے علاقوں میں ابھیان چلانے کا فیصلہ کیا مانا گیا